پنجاب کابینہ میں ایجنڈے سے ہٹ کر میاں نواز شریف کا معاملہ کس نے اٹھایا؟ اجلاس کی اندرونی کہانی نے پول کھول دیا سابق وزیراعظم کی زمانت کا معاملہ ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں تھا ذرائقہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی زمانت میں توسیع نہ دینے کا معاملہ کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں نہیں تھا وزیر صحت اور وزیراعظم نے اجلاس شروع ہوتے ہی مسئلہ اٹھا دیا یاسمین راشد اور تیاز الحسن نے معاملہ اٹھا کر مزید توسیع کی مخالفت کر دی جبکہ ایک وزیر کی جانب سے صوبائے وزیر صحت کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا کہ آپ کی وجہ سے نواز شریف کی غلط ریپورٹس بنوا کر انہیں باہر بھیجنے کا بہانہ بنایا گیا وزیراعظم پر وزراء کی جانب سے زور دیا گیا کہ وفاقی حکومت کو خط لکھا جائے حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مریم نواز کو برطانیہ بھیجنے سے روکنے کے لیے نواز شریف کی زمانت میں توسیع نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا نواز شریف کی زمانت میں توسیع کا معاملہ پنجاب کابینہ نے میاں نواز شریف کی زمانت میں توسیع کی درپاس مسترد کر دی صوبائی وزراء کہتے ہیں کہ میڈیکل ریپورٹس کی روشنی میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے خضافی بھٹ کی ریپورٹ دیکھئے پنجاب کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون بشارت راجہ کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ عدالت کرے گی نواز شریف کی جانب سے کوئی نئی میڈیکل ریپورٹ نہیں دی گئی اسے کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا ہم نے کینسلیشن اپ بیل کا توسیع نہ دینے کا فیصلہ کیا اس کے بعد ان کی بیل ختم ہو جائے گی بیل ختم ہونے کے بعد ہم نے عدالت سے ہی رجوع کرنا ہے ان کو اشتہاری قرار دینے کے لیے اور یہ فیصلہ بھی عدالت نہیں کرنا صوبہ وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہسپتال نہیں گئے اس کا مطلب ہے کہ صورتحال سنجیدہ نہیں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے وفاقی حکومت کو لکھ رہے ہیں صوبہ وزیرہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور ڈاکٹر ادنان کا آپس میں بیان ہی نہیں ملتا نون لیگ والے صرف معاملہ لٹکانا چاہتے ہیں کیمرمن جعفر بھٹی کے ساتھ کذافی برڈ سٹی ٹوٹی ٹو گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے سٹی ٹوٹی ٹو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کابینہ کا نواز شریف کی زمانت منصوب کرنے کا فیصلہ کرنا اس بات کی اکاسی ہے کہ اراکین پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے پنجاب کابینہ فیصلے کرنے میں خود مقتار ہے چونکہ میرے سامنے تو ساری ڈیٹیل نہیں ہیں پنجاب حکومت کے ساتھ سامنے ڈیٹیل ہیں فیڈل گورنمنٹ کے سامنے ڈیٹیل ہیں تو مجھے یہ علم بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے دوسرے جانب پنجاب حکومت کی جانب سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت میں توسین آدینے پر پنجاب اسمبلی کے اعوام میں شو شرابہ لیگی اراکین حکومت پر نواز شریف کی بیماری پر سیاست کا الزام آئیت کرتے ہوئے اسمبلی سے ووک آؤٹ کر گئے وزیراعظم نے نونلی کا الزام مسترد کر دیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیکر چودری پرویز علاہ کی زیرہ صدارت دو گھنٹے پانچ منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا اجلاس کے آغاز پر ہی لیگی اراکین نے حکومت کی جانب سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت کی توسین نہ کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے اسے سیاسی انتقام کا نشانہ کرا دی دیا ایس ایس پی مفخیر ادیل تو گرفتار نہ ہوئے لیکن شواہد اور لاش کے باقیات کے لیے ان کے زیر استعمال گھر کا سیویس سسٹم اکھار دیا گیا انیس دن تک تفتیش کے باوجود پولس حتمی نتیجے تک نہ پہن سکی ایڈوکیٹ شہباد تطلہ کی لاش ملی نہ ہی مفرور اسے سی پی ہاتھ لگا ہائی پروفائل کیس پولیس کی ناکامی ثابت کرنے لگا فیصل ٹون میں اسے سی پی مفخر ادیل اور شہباد تطلہ ایڈوکیٹ کے زیر استعمال گھر کا فرش اکھار دیا گیا فرانزک ٹیموں نے سیوریس سسٹم میں قتل کے بعد شہباد تطلہ کی لاش کے باقیات بہائے جانے کے شبہ میں شواہید اکٹھے کرنے کا عمل دوبارہ شروع کیا ہیوی ڈریلز کی مدد سے گھر کے سہن واش روم اور کمروں کا فرش توڑا گیا جس کے بعد فرانزک ٹیموں نے مٹی کے نمونے اور دیگر شواہید اکٹھے کر لیے گھر سے حاصل ہونے والے نمونے تجزیعے کے لیے فرانزک لیبارٹری بھیجے جائیں گے جہاں ان میں خون یا انسانی ہڈیوں کی نشاندہ ہی کی جائے گی عرفان ملک سٹی فور ٹو لاہور دوسرے جانب حکومت پنجاب نے ایس ایس پی مفخر ادیل کی خدمات پنجاب سے سرینٹر کرنے اور ان کے خلاف محکمانہ کارہواہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے کورونا وائرس کا خطرہ ایران سے ایل پی جی کی درامت کیا متاثر ہوئی ایل پی جی مافیا نے شہریوں کو لوٹنے کا پلان تیار کر لیا ایل پی جی کا کمرشل سلینٹر ایک ہزار دو سو روپے مہنگا ہونے پر شہری اور ایل پی جی سیلرز بل بل آؤٹ تھے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا کورونا وائرس کے خطرے کے باعث ایرانی بارڈر سیل ہونے سے ایل پی جی کی سپلائی متاثر ہوئی تو ایل پی جی مافیا نے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ایل پی جی مافیا نے ایک ہی روز میں ایل پی جی کا کمرشل سلینٹر ایک ہزار دو سو روپے مہنگا کر دیا جس کے بعد ایک سو پچیس روپے فی کلو گرام والی ایل پی جی پچیس روپے بڑھ کر ایک سو پچاس روپے تک جا پہنچی جبکہ ایل پی جی کا کمرشل سلینٹر چھ ہزار دو سو روپے کا ہو گیا ایل پی جی سیلرز اور شہری مافیا کے جانب سے ایل پی جی کی قیمتیں مصنوعی طور پر بڑھانے پر چین خوٹے اور ولی انتظامیاں اور پنجاب حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا پنجاب فورڈ آثارٹی کی شہر کے داخلی اور خارچی راستوں پر ناکہ بندی اٹھائیس ہزار پانچ سو لیٹر ناکز دودھ تلف کر دیا گیا ڈی جی فورڈ آثارٹی ارفان میمن کی سربراہی میں شہر کے داخلی اور خارچی راستوں پر ناکہ بندی کی گئی اس دوران اٹھائیس ہزار پانچ سو لیٹر ناکز دودھ تلف کر دیا گیا ٹیچری پور آتھارٹی کے مطابق گیارہ گاڑیوں میں موجود چالیس ہزار لیٹر دودھ کی موقع پر چیکنگ کی گئی کارروائیوں کے دوران دودھ ناکز گاڑیوں کے ٹینکرز آلودہ اور بدبودار پائے گئے ارفان نیمن کے مطابق ضائع کیے گئے دودھ میں ملاوٹ پائے گئے وزیراعظم کے ویجن کے مطابق صوبے بھر میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں ڈیری سیفٹی ٹی میں روزانہ کی بنیاد پر دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کرتی ہیں پنجاب ملک سپلائرز اسوسییشن کا فوڈ آتھارٹی کے خلاف احتجاج شہر کے داخلی راستوں پر ناکا بندی کو معاشی قتل اور ظالمانہ اقدام قرار دے دیا چبکہ فوڈ آتھارٹی نے احتجاج کو ملاوٹ مافیا کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا تفصلا امران یونس کی رپورٹ میں پنجاب ملک سپلائر اسوسییشن کی جانب سے پی ایف ایڈ کورڈر کے باہر ہونے والے احتجاج میں مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر آتھارٹی کے خلاف عبارات درج تھی مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہر کے داخلی راستوں پر ضائع کیے جانے والے دودھ کی ٹیسٹ ریپورٹس فراہم نہیں کی جاتی ڈانر اقوامی مشینیں مقامی دودھ کو کیسے ٹیسٹ کر سکتی ہیں احتجاج پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جدید مشینوں سے چیکنگ شروع ہونے پر دودھ میں تمام قسم کی ملاوٹ پکڑی جا رہی ہے گزشتہ ایک ہفتے میں ایک لاکھ سے زائد لیٹر دودھ چیک پچاس ہزار لیٹر سے زائد دودھ طلف کیا جا چکا ہے احتجاج کے باعث پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی مظاہرین پورا دن احتجاج کے لیے بیٹھنے کے بعد بغیر نتیجہ احتجاج ختم کر کے واپس سے لے گئے کیمرامین رانا آیاز کے حمرہ عمران نیونس سیڈی فارڈی ٹو بجلی بلو میں مسلسل اضافہ ملک بھر میں موجود ائرپورٹس بھی متاثر ہونے لگے وہ کیسے اس ریپورٹ میں جانئے بجلی بلو میں اضافے کے باعث سیول ایوییشن انتظامیہ نے ملک بھر کے ائرپورٹس پر نائٹ آپریشن بند کرنے کا اندیا دے دیا ڈائریکٹر ائر کانسپورٹ ایوییشن کے جانب سے تمام ملکی اور غیر ملکی ائرلائنز انتظامیہ کو مراصلہ جاری کر دیا گیا مراصلے کے مطابق 145 وی آیاتا کانفرنس میں ائرلائنز کی جانب سے نائٹ آپریشن میں دشواری کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا درحقیقت دشتہ چند سالوں میں ملک میں بجلی کے بلو میں اضافہ ہوا جبکہ زیادہ تر غیر ملکی ائرلائنز رات اور صبح صویرے فلائٹ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں مراصلہ میں لکھا ہے کہ سیول ایوییشن کو بجلی کے بلو کی مد میں اضافی بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے رنوے ٹیکسی لائٹس سیکیورٹی پیرامیٹرز لائٹس ٹرمینل بیلڈنگ لائٹس اور ائر کنڈیشنر کے بلو میں بھی اضافہ ہوا ہے ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان سیول ایوییشن کی جانب سے تمام ائرلائنز کو دو آپشن جاری کیے گئے ہیں ادھر جیل منجمنٹ انفرمیشن سسٹم کا بہذابتہ کنٹرول جیل حکام کے سپورٹ کر دیا گیا جیل حکام کا کہنا ہے کہ انفرمیشن منجمنٹ سسٹم سے کیڈیو کا مکمل ڈیٹا حاصل کیا جا سکے گا پی سی ہوتل میں جیل منجمنٹ انفرمیشن سسٹم کا بہذابتہ کنٹرول محکمہ جیل خانجات پنجاب کے حوالے کرنے کی تقریب کا انقاد کیا گیا جیل منجمنٹ انفرمیشن سسٹم اکوام میں بتحدہ کے دفتر برائے انصداد منشیات و جرائم اور بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹیکس اینڈ لا انفورسمنٹ کے تعاون سے کیا گیا سبائی وزیر جیل زوار حسین شاہد کا کہنا تھا کہ پنجاب کی تمام جیلیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جائیں گی پی ایم آئی ایس کی تیاری میں اداروں نے فنڈنگ اور علاق کی دستیابی کو یقینی بنایا ہے جس سے پنجاب بھر کی جیلوں کو ایک مرکزی ڈیجیٹل نظام سے منسلک کیا جائے گا اس موقع پر آئی جیل خانجات مردہ شاہ سلیم بیگ نے اس پروگرام کو جیل کے انتظامی عمل کے حوالے سے ایک اہم سنگے میل قرار دیا ڈیجیٹل سسٹم تیار کرنے والے اداروں نے پنجاب کی جیلوں کے عملے پر مجتمل دوستوں سے زائد ماسٹر ٹرینرز کو سافٹ ویئر سے مطلقہ تربیت بھی فرام کی ہے کیمرمن سجاد امند کے ساتھ حلی ساہی سٹی ٹوٹی ٹو قومت پنجاب کی آلہ تعلیم سے بے پرواہی سپریم کورٹ کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی جانے لگی گورنمنٹ کالج فور وائز گلبر کی چالیس کنال رازی سپورٹس بورٹ کے حوالے کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا گورنمنٹ کالج فور وائز گلبر کی چالیس کنال زمین سپورٹس بورٹ کے حوالے کرنے کا انکشاف ہوا ہے سٹی ٹوٹی ٹو کو موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق کالج کی چالیس کنال رازی کو سپورٹس بورٹ کے حوالے کرنے کے لیے میکمائے ہائر ایڈوکیشن رکاوٹ بننے کی بجائے معاملت کر رہا ہے اور اس زمن میں بورٹ کو این او سی جاری کرنے کا پروسیس بھی شروع کر دیا گیا ہے کالج کی چالیس کنال رازی میں کالج کی اولڈ بیلڈنگ جیمنیزیم گیارہ کلاس رومز اساتزہ کے دفاتر تعمیر ہیں نشان زدہ رازی پر پرنسپل ہاؤس وائٹس پرنسپل ہاؤس وارڈن ہاؤس قائم ہیں سپورٹس بورٹ کی جانب سے تیار کیے گئے نقشے کے مطابق کالج کی اولڈ بیلڈنگ میں انٹرمیڈیٹ اور ایم اے فیزیکل ایڈوکیشن کی کلاسز ہوتی ہیں کالج کی ارازی میں شامل اولڈ بیلڈنگ میکمہ سپورٹس کے حوالے کرنے سے فیزیکل ایڈوکیشن کامریس کی ڈگریان بند ہو جائیں گی دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تعلیمی ادارے کی زمین دیگر محکمہ کو دینے پر پابندی آئیت کر رکھی ہے اور اس زمن میں دو ہزار نو میں تفصیلی حکم بھی جاری کیا تھا کالج میں زیر تعلیم طلبہ کا کہنا ہے کہ حکومت اس خفیہ منصوبے کو ختم نہیں کرے گی تو احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور کلاسز کا بائی کارٹ ہوگا طلبہ نے وزریالہ پنجاب سے منصوبے کو روکنے کی اپیل کی ہے لاہور ہائی کورٹ کا تجاوزات کے مکمل خاتمے کا حکوم عمل درامل شروع کر دیا گیا میٹرپولٹن کارپوریشن کی مال روڈ ہال روڈ اور میکلور روڈ پر بڑی کاریوائی تجاوزات مافیہ کے جانب سے شدید مضاہمت اور ہاتھا پائی کے مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیے عدالت حالیہ کی جانب سے تجاوزات کے خاتمے کے حکم پر عمل درامل کا آغاز کر دیا گیا میٹرپولٹن کارپیشن کے انٹی انکروچمنٹ سکارڈ نے مال روڈ ہال روڈ اور میکلورڈ روڈ پر چڑھائی کر دی تو تجاوزات مافیہ کی جانب سے شدید مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا تجاوزات مافیہ اور ایم سیل اہلکاروں کے مابین ہاتھا پائی کے باوجود دکانوں کے باہر پختہ تڑھے پر مان کر دیے گئے سیف کارپریشن آفیسر اور میٹرپولٹن آفیسر ریگولیشن ون کی نگرانی میں تجاوزات کے دو ٹرک سامان قبضے میں لیا گیا ایمو ریگولیشن کے مطابق ہائی کورٹ کے حکم پر منوان عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے انٹی انکروچمنٹ سکارڈ تشکیل دے دیے گئے جبکہ فٹ پاتھوں اور دکانوں کے باہر لگی تجاوزات قبضے میں لی گئی ہیں میٹرپولٹن کارپیشن نے دعویٰ کیا کہ آپریشن کے دوران قبضے میں لیا گیا سمان اب ضبط کیا جائے گا کیمرمن جنید رمضان کے ساتھ راودل شاہد حسین سٹی فورٹو چودی شگر میں اس کیس میں پانچ ماہ قید کارٹنے کے بعد یوسف عباس کو رہائی کا پروانہ مل گیا چودی شگر میں اس کیس میں روک کار موصول ہونے پر یوسف عباس کو کیم جیل سے رہا کر دیا گیا نواز شریف کے بتیجے یوسف عباس کو روک کار ملنے پر یوسف عباس نے جیل سے رہائی ملنے پر خدا کا شکریہ ادا کیا عدالتی عملہ روک کار لے کر کیم جیل پہنچا جس پر کیم جیل نے تحریری طور پر روک کار بصول کرتے ہوئے یوسف عباس کو رہا کیا گیا یوسف عباس کی پیملی اور عزیز و اقارب جیل سے لینے کے لیے پہنچے رہائی کے موقع پر نون نکی کار کن کیم جیل پہنچے اور پارٹی قیادت اور یوسف عباس کے حق میں نارے لگاتے رہے احتساب عدالت نے زمانتی مچھل کے جمع کرائے عدالت نے ایک ایک کروڑ کے زمانتی مچھل کے جمع ہونے پر روک کار جاری کی پسند کی شادی کرنے والی اقارب کی رہاشی لڑکی کی سیشن عدالت سے تحفظ کیا پیر عدالت نے پولس کو تحفظ پرام کرنے کا حکم دے دیا تفصیلات جانتے ہیں شاہی نتی کی ریپورٹ میں اقارب کی رہاشی آمنہ بی بی کی پانچ سال قبل سبزہ زار کے رہائشی آصف کے ساتھ منگنی ہوئی آمنہ کے والدین پانچ سال بعد منگنی ختم کر کے اس کی شادی کسی ادھیر عمر شخص سے کرنا چاہتے تھے جس پر آمنہ گھر سے بھاگ کر لہور آصف کے پاس پہنچ گئی دونوں کو نکاح کے بعد تحفظ کے لیے سیشن عدالت پیش کر دیا گیا آمنہ کا کہنا تھا کہ وہ آصف سے نکاح کر کے خوش ہے آپ خوش ہیں اندھے آپ کے آصف کے ساتھ شادی کر لی اڈیشنل سیشن جے شہزاد مسود کی عدالت میں آصف اور آمنہ نے دخواست دی کہ انہیں قتل کی دھنکیاں مل رہی ہیں انہیں تحفظ فرام کیا جائے آصف کا کہنا ہے کہ اس نے آمنہ کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن اس کے والدین خوش نہ ہوئے ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں اس کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں ہم مجھ کو بھی کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم عدالت میں آ کے ہم نے شادی کر لی عدالت میں ان کے وقیر شہباز علی بھٹی نے بتایا کہ دونوں کی محبت مثالی ہے اس لئے لڑکے کے والدین نے نکاہ کر آیا ناؤبیاتا جوڑا ہے انہوں نے کورٹ میریج کی ہے اب ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ ان کو قتل کی دھنکیاں سٹل دے رہے ہیں کہ آپ نے کورٹ میریج کی ہے اس لئے ہم آپ کو قتل کر دیں گے آپ نے پسند کی شادی کیوں کی ہے پھر ہم نے آنریبل کورٹ میں سیشن کورٹ میں جوڑے کے نکاہ کے بعد بقاعدہ دعا بھی کرائی گئی کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ شاہی نتیک سٹی فوٹی ٹو ڈرگ کورٹ میں دو ماہ سے جلچ ٹائینات نہ ہونے سے کیسز التبا کا شکار ہیں دور دراز سے آنے والے سائلین انصاف کے لیے دربدر ہونے لگے کیسز میں نئی تاریخیں لے لے کر سائلین ملزمان اور وقلہ سب پریشان ہیں ہائی کورٹ سے ڈرگ کورٹ میں فوری جج تائینات کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا جوڈیشل کمپلیکس میں قائم ڈرگ کورٹ میں دو ماہ سے جج مقرر نہیں ہوا جس کی وجہ سے سائلین کو سک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں بیرام کے سیاست آیا ہوں دو ماہ ہو گئے ہیں میں ادھر آ رہا ہوں سلسل دو تین طریقے ہو گئے ہیں ڈرگ کورٹ میں دخال زمانتوں کے لیے ڈوٹی جج مقرر کیا گیا لیکن وہ ہفتے میں ایک دن کام کرتے ہیں جبکہ کسی ریگلر کیس کی سماعت نہیں ہوتی کیسز میں نئی تاریخیں ملنے پر سائلین کے ساتھ ساتھ وقلہ بھی پریشان ہیں مقلہ اور سائلین نے لاہور ہائی کورٹ سے اپیل کیا ہے کہ اہم عدالت میں جج مقرر کیا جائے تاکہ زیدہ التواہ کیس نمٹائے جا سکیں کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ شاہی نتیق سٹی ٹوٹی ٹو مانگا بندی انویسٹیگیشن پولیس کی حراست سے مناشیات کا ملزم فرار ہو گیا پولیس کے مطابق ملزم ارفان کو جیل منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ملزم کے ساتھیوں نے گاڑی پر دھاوہ بول دیا اور ملزم کو چھڑا کر لے گئے مانگا بندی پولیس کے انویسٹیگیشن آفیسر کی غفرت یا ملزمان سے سازباز جیل منتقلی کے دوران سابقی گاڑی آفتہ منشیات فروش پولیس حراست سے فرار ہو گیا ترجمان کے مطابق ملزم ارفان اور فانی کو اس کے ساتھی چھڑا کر لے گئے ملزمان کے ساتھیوں نے شام کے بھٹیاں کے قریب ملتان روڈ پر پولیس وین پر دھاوہ بولا اور ساتھی کو پولیس وین سے نکالا اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے جبکہ پولیس افسران موں تکتے رہ گئے اسیس پی انویسٹیگیشن زیشان اسکر نے غفلت اور لا پرواہی بڑھتنے پر تفتیشی آفیسر سیف اللہ کو موتل کر کے مقدمہ درج کرا دیا اسیس پی نے سرکل آفیسر رائیوینڈ کو واقع کی انکوائری تین دن میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے کامرمین رانہ عظیم کے ساتھ وقع سہمت سیٹی فارٹی ٹو سیشن کورٹ میں سیشن جج لہور کیسے نظیر بڑھ کی زیر صدارت کرمینل جسٹس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا جس میں لہور کے تمام عالی افسران اجلاس میں مہانہ کار کردی کا جائزہ لیا گیا اور کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہدایات بھی جائے گی گئیں سیشن جج لہور کیسے نظیر بڑھ کی صدارت میں ایک پرمینل جسٹس کورڈینیٹر کمیٹی کا مہانہ اجلاس ہوا جس میں ڈی آئی جی آپریشنز ایس پی ایس ایس پی سیکیورٹی ایس پی دسپلن بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے پروبیشن آفیسر ڈسٹرک پبلک پروزیکیوٹر کے علاوہ ایڈیشن سیشن جج مہین کھوکر ایس این محبوب بخاری خالد یاکوب بڑائیت سمیت مختلف ڈپارٹمنٹس نے افسران میں شرکت کی محکمہ وقاف اور مذہبی امور پنجاب کے زیر انتظام دربار بی بی پاک دامن کی توسیق کے معاملے پر جیوڈیشن کمیشن کا اجلاس ہوا توسیق کے معاملات پر ریپورٹ بھی تیار کر لی گئے محکمہ وقاف اور مذہبی امور پنجاب کے زیر انتظام دربار بی بی پاک دامن کی توسیق کے معاملے پر جسٹس ریٹائر علی اکبر قریشی کی زیرست دارت قرآن اور سیرت اکیڈمی میں اجلاس ہوا سیٹ لقاف سید گلزار حسین شاہ سمیت دیگر محکموں کے نمائندے شریک ہوئے اجلاس میں دربار بی بی پاک دامن کی توسیق کے معاملے پر بریفن دی گئی جوڈیشن کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائر علی اکبر قریشی نے کہا کہ ارازی کے حصول اور دربار کی تذین و عرائز سمیت دیگر امور کو سلجانے کی کوشش کی جا رہی ہے دربار میں مرد و خواتین کے لیے الہدہ الہدہ پورشن بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا سیکریٹری اقاف پنجاب قلزار حسین شاہ نے کہا کہ جوڈیشن کمیشن کی مدد سے میگا پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا جس طرح ہمیں اس کمیشن سے سپورٹ مل رہی ہے جس طرح کی ہم جو ضروری تحقیق تھی جو پہلے بہت سارے میسیں انگلز تھے جو ہم شاید اکیلے نہ کر پاتے ہم شکر گزار ہیں جناب آنریبل کمیشن صاحب کے دربار بی بی پاک دامن کی توسی پر گزستہ ادوار میں بھی کوششیں ہوتی رہیں تاہم ارازی کے حصول میں مشکلات کی وجہ سے منصوبہ تاحال التوا کا شکار ہے کیامرامین محمد ندیم کے ساتھ شاہی سپرا سٹی فارٹی ٹو ادھر غیر ریجسٹر ریسٹرانٹس پنجاب ریونیو آتھارٹی کے ریڈار پر آگئے پی آرے کے ٹیم نے جوہر ٹا مین گولی وارٹ پر واقعے کریم بکش پوڈیز برگر مارٹ اور سورل کیفے کو سربیں موہر کر دیا شیرمن پنجاب ریونیو آتھارٹی ڈاکٹر راہیل احمد صدیقی کے ہدایت پر پوش علاقوں میں واقعے گئے ریجسٹرڈ ریسٹرانٹس کے خلاف اپریشن شروع کر دیا گیا ہے پی آرے نے جوہر ٹون میں واقعے کریم بکش فوڈیز برگر مارٹ اور سورل کیفے کو سربموہر کر دیا ہے جوہر ٹون مین گولی وارٹ پر واقعے چار ریسٹرانٹ ہیں جو ہم نے سیل کی ہیں جن میں کریم بکش فوڈیز برگر مارٹ اور سورل کیفے شامل ہیں دیکھیں جب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں اور آپ کو فسیلیٹیشن دے رہے ہیں تو تمام ان سرویس پروائیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ میں اپنے آپ کو ریجسٹر کریں گے پی آرے حکام کے مطابق چاروں ریسٹرانٹس گزشتہ ایک سال سے ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہو رہے تھے پی آرے حکام کے مطابق نوٹسز کے باوجود ریجسٹریشن نہ کروانے پر ریسٹرانٹس کو سیل کیا گیا ہے پی آرے حکام کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں گئے ریجسٹرڈ ریسٹرانٹس کی نشاندہ ہی کر لی گئی ہے ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والے ریسٹرانٹس کے خلاف مرخلاوار کاروائی کی جائے گی کیمروین گولام مصطفیٰ کے ساتھ رزوان نکوی سٹی فریٹو آل پاکستان کلرک اسوسییشن کا مطالبات کے حق میں احتجاج مظاہرین رالی کی صورت میں میکمہ ہاؤسنگ سے پنجاب سیول سیکریٹیریئر چاک پہنچ گئے مظاہرین نے دنخواہوں میں اضافہ یوریلیٹی الانس کی فراہمی اور کانٹریٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے شہر میں مہنگائی اور غیر منصبانہ سلوک پر سرکاری میکمہ کے کلرکوں نے احتجاج کیا آل پاکستان کلرک اسوسییشن کے جانب سے شہر کے چھ مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہریں کیا گئے صدر آل پاکستان کلرک اسوسییشن ایمزیاو لاچودری کہتے ہیں کہ تمام سرکاری ملازمین کو یقصہ ترہائے فراہم کی جائیں آپ مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرتے تھے یہ مدینہ کی ریاست آپ کا دو لاکھ میں گزارہ نہیں ہوتا تو ہمارا بیس ہزار میں کیسا گزارہ ہوگا ایپ کا آجی زفر گروپ کی جانب سے پنجاب سیول سیکیٹریٹر کے چوک کے باہر بھی احتجاج کیا گیا شہر کے تمام سرکاری داروں کے ملازمین احتجاج میں شامل ہوئے مظاہرین نے سیکیٹریٹر کے ملازمین کی طرح تمام سرکاری ملازمین کو یوٹیلٹی آلاؤنس اور ساب انجینئرز کو ٹیکنیکل آلاؤنس اور سرور سٹیکچر دینے کے مطالبات پیش کیے کامرمین سلمان علوی کے ہمراہ آلی راہ میں مہکمہ ایکسائز کا شہریوں کو با اختیار بنانے کے لیے اہام اقدام پراپرٹی ٹیکس کے ڈیٹا تک رسائی دینے کے لیے ویب پورٹل کا افتتاح کر دیا گیا اب شہری پراپرٹی ریکارڈ کی تحصیح اور تبدیلی آن لائن کر سکیں گے پی سی ہوتل میں پراپرٹی ٹیکس ویب پورٹل کی افتتاحی تقریب کا انقاد کیا گیا سبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز نے پراپرٹی ٹیکس صدائیگیوں پی ٹی وان کی وصولیوں لینڈ ایریا سمیت دیگر معلومات تک کی شہریوں کو رسائی دینے کے لیے پراپرٹی ٹیکس آن لائن پورٹل کا افتتاح کر دیا سبائی وزیر حافظ ممتاز کا کہنا تھا کہ پورٹل کے ذریعے شہری خود پراپرٹی ٹیکس کے عمور سر انجام دے سکیں گے پورٹل سے نظام میں شفافیت اور وقت کی بچت ہوگی فیلڈ سٹاف کے سواپ دیدی اختیارات اور کرپشن کا خاتمہ ہوگا ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر وہ سہولت جس کے لیے ٹیکس دینے کے لیے پنجاب کی عوام کو دفتروں میں آنا پڑتا تھا تو وہ نہ آنا پڑے ہر چیز جو ہے وہ تھو آئی ٹی آن لائن سسٹم کے دہت ہم انہیں پروائیٹ کریں سیکٹری اکسائز پنجاب بجیر لا کنڈی کا کہنا تھا کہ محکمہ اکسائز کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن سیلف اسیسمنٹ آف پروائیٹ ٹیکس پر کلک کر کے لاغ ان ہوں گے پورٹل کے ذریعے شہری آن لائن محکمہ اکسائز کے ریکارڈ میں موجود اپنی پروائیٹ بارے میں اگاہی حاصل کر سکیں گے سمارٹ کارٹ کے حوالے سے آپ درست کہہ رہے ہیں جی اس میں تھوڑی سی پرابلمز آ رہی ہیں کیونکہ اس کا جو راو مٹیریل ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے آج کل آپ کو پتا ہے کہ امپورٹ کی بارے ڈیجیٹرالائزیشن سکرین کے ذریعے اگاہی دی گئی کیمرہ میں نبو بکر شان کے ساتھ حلی ساہی سٹی ٹوٹی ٹو قبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے گورنر پنجاب سے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی ملاقات چودری محمد سرور کا کہنا ہے کہ حکومت مضبوط اور متحد ہے آپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں پنجاب اسمبلی کے امور سمیت دیگر ایشوز پر بات چیت کی گئی گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ قانون سازی کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کی کارکردگی مثالی ہے جمہوریت کی مضبوطی میں اسمبلیوں کا اہم کردار ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت پارلیمنٹ اور ادارے مضبوط ہو رہے ہیں چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ اپوزیشن احتجاج کے خمار سے نکل کر مصبت کردار ادا کرے گورنر پنجاب چودری سرور سے بیلاروس کے ازازی کاؤنسل ولید مشتاق کی ملاقات گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو بیرون ملک تجارت کے مواقع فراہم کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے باوین بزنس کے فروغ پر تبادے خیال کیا گیا اس موقع پر گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ پاکستان بہترین سفارتی اور تجارتی تعلقات کے لیے کوشہ ہے انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک سے لوگ اب پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں جبکہ بیلاروس کی صفیر ولید مشتاق کا کہنا تھا کہ بیلاروس میں بزنس کمیونٹی کو متعارف کروانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں نون لگ لاہور کے جنرل سیکرٹری خواچ امران حزیر کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں بنا گئے عراقی نے صوبائی اسمبلی کے گروپ ایج کے عزاس میں زہرانہ دیا گیا لیکن رہنماوں کی میاں نواز شریف کو توسین نہ دینے کے فیصلے کی مذہب مت تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جنرل سیکرٹری مسلم لگ لاہور خواچہ امران نظیر کی جانب سے لکشمی چوک میں عرقان سبائی اسمبلی کے عزاز میں زہرانے کا احتمام کیا گیا جس میں سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ محمد اقبال خان رانہ مشہود احمد میاں مجتبہ شجاور رحمان غزالی سلیم بٹ سیف الملوک خوکر چودری شہباز احمد رمضان صدیق بٹی سوہیل شوکت بٹ سمیت دیگر نے شرکت کی لیگی رہنماوں کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف تو علاج کروانے کے لیے بیرون ملک جانے پر آمادہ ہی نہیں تھے اور اب حکومت کے جانب سے یہ فیصلہ قابل مضمت ہے مسلم لیگون کے رہنماوں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے اور ان حالات میں حکومت کا یہ اقدام سیاسی انتقامی کاروائی ہے سب سے جہاں گورمنٹ آئی یہ انتقامی سیاست پر اتری ہوئی ہے ایک انسان جو باڈی وائز انفٹ ہے میڈیکل وائز انفٹ ہے اور اس کو انہوں نے جب باہر بھیجا تو ان کی اپنی رپورٹس یہاں موجود ہیں اس وقت بجائے اس کے کہ مریم بی بی کو پاسپورٹ دے کے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ اپنے والد کے پاس موجود ہوں جب ان کی سرجری ہو انہوں نے ان کی ہی بیل کانسلیشن کے لیے ریکمنڈ کر دیا پنجاب حکومت پہلے بھی مزاق اڑاتی رہی ہے اور اس یہ فیصلہ بھی ایک مزاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے مسلم مگنون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے بھرپور احتجاج کی پالیسی کو جاری رکھیں گے جبکہ دوبارہ اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن بھی جمع کروانے کا فیصلہ کیا گیا کیمرمن وسیم نصار کے ساتھ عمر اسلم ادھر ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ایف بی آر کی مشینری بھی حرکت میں آگئے کمیشنر آٹھیو ٹو محمود حسین جعفری کا ٹیم کے ہمرا حفیظ سینٹر کا دورہ کہتے ہیں تاجر تنظیمی ٹیکس دارہ کار بڑھانے کے لیے ریئر ریجسٹرڈ کاروباری افراد کی نشان تحی کریں ریجنل ٹیکس آفیس ٹو کے کمیشنر انلینڈ ریونیو محمود حسین جعفری نے ایڈیشنل کمیشنر عطی علی خان اور ڈیپٹی کمیشنر ناصر جمال شاہ کے ہمفی سینٹر کا دورہ کیا کمیشنر انلینڈ ریونیو نے گیر جسٹرڈ کاروبار کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے حفیظ سینٹر کے تاجر رہنماؤں کو اعتماد میں لیا کمیشنر محمود حسین جعفری نے کہا کہ حفیظ سینٹر اور لیبرٹی میں تاجروں کے لیے ٹیکس سہولیاتی کانٹرز قائم کیے جائیں گے حفیظ سینٹر کے تاجروں نے ٹیکس مشینری میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف بھی کاروائی کا مطالبہ کیا تاجر رہنماؤں نے کہا کہ ایف بی آر کی بیورکریسی دفتروں میں افسر بن کر بیٹھی ہے جبکہ ایف بی آر کا فیلڈ سٹاف کاروباری طبقہ کو لوٹ رہا ہے کمیشنر انلینڈ ریونیو محمود حسین جعفری نے کہا کہ پاکستان میں ابرتے ہوئے موبائل برینڈ ریال می نے اپنے دو نئے سمارٹ فون سی تھری اور فائیو آئے مطارب کرا دی ہے میجی یونیورسٹی میں شاندہ لانچنگ تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا آواز جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں موبائل فون یونزرز کے لیے چینی کمپنی ریال می نے اپنے دو نئے سمارٹ فون سی تھری اور آئے فائیو مارکٹ میں لانچ کر دی ہے پاکستان میں برینڈ ہیڈ احسین چوہان کا کہنا تھا کہ آئے فائیو سمارٹ فون میں کوٹ رڈور کیمرہ بیٹری کنگ اور موبائل سمارٹ فون میں ٹرپل کیمرہ گیم مانسٹر کی خوبیاں موجود ہیں ریال می موبائل لانچنگ کی تقریب میں گلوکار امانت علی نے اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دی ریال می موبائل کمپنی کے پاکستان میں مینجر کا کہنا تھا کہ سی تھری اور آئے فائیو موبائل مارکٹ میں سب سے بہتر قیمت اور عالی کوالیٹی کے موبائلز ہیں جو کہ خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں خوابوں کے شوقین افراد کے لیے خوش خبری ہے کماہا روڈ ڈیفینس کے قریب منفرد قسم کے فیسٹیول سٹی لاہور کے نام سے فوڈ پوائنٹ کا افتتاح کر دیا گیا گورنر پنچاب چوہدری محمد سرور نے افتتاح کیا کماہا روڈ پر لاہوریوں کے لیے ایسا فوڈ پوائنٹ کھل گیا ہے جہاں ایک ہی چھت دلے مختلف معروف ویسٹرینٹس کے آوٹلیٹس ہونے کے ساتھ ساتھ لائیو میوزیکل پروفارمس بھی شہریوں کو محضوظ کرے گی فیسٹیول سٹی لاہور کا افتتاح گورنر پنچاب چوہدری محمد سرور نے کیا اور اپنے ترز کی منفرد جگہ کی خوب تعریف کی یہ جو فیسٹیول سٹی لاہور ہے ایک رفریشمنٹ ایک انوائرمنٹ بڑا چینوں نے پر دروز کیا ہے فیملی انوائرمنٹ ہے فیملی کے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں فیسٹیول سٹی کے چیف ایگزیگٹیف تیمور بیگ نے کہا کہ ایسی منفرد جگہ بنانے کا مقصد لاہور کے لوگوں کو ایسا پرسکون محول فراہم کرنا ہے جہاں وہ اپنے اہل حانہ کے ہمراہ آکر نہ صرف کھانا انجوائے کریں بلکہ لائیو میوزیکل پروفارمنس سے بھی محضوظ ہوں یونیک گروپ آف انسٹیوشنز کے ذرہ تمام ڈنگی آگاہی سیمینار صوبائی وزیر براہ انسانی حقوق اور اخیت کی امور اجاز آلم اوگسٹن کا کہنا ہے کہ سابقہ حکومت کی ناکس پالیسز کے باعث ملک میں ڈنگی کا مرز آم ہوا ہے وحدت روڈ پر واقعی یونیک گروپ آف انسٹیوشنز کے ذرہ تمام ڈنگی آگاہی سیمینار کا انعقاب کیا گیا صوبائی وزیر براہ انسانی حقوق اور اخیتی امور اجاز آلم اوگسٹن نے خصوصی شرکت کی سیمینار میں ریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیوشنز پروفیسر امجد علی خان ڈریکٹر اکیڈمیکس پروفیسر وسیم انور چوہدری ایڈیشنل ڈریکٹر پروفیسر جہانزیب انور ملک اور سماچی رہنما افیفہ اشرف صدیقی سمیت اصادزہ اور طلبہ نے شرکت کی صوبائی وزیر اجاز آلم اوگسٹن کا کہنا تھا کہ سابقہ ادوار میں صحت اور تعلیم کے شعبے یکسر نظرانداز کیے گئے سیکرٹری محکمہ انسانی حقوق اور اخلیتی امور ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کہ جنگی کے خواب میں کیلئے طلبہ کو اپنی رشتے داروں اور محلے داروں کو آگاہی دینا ہوگی اس کے ساتھ ہی نیو سوڈیو صرف فلوقت